کیسے فٹگر ریپیک آپ کے لیپٹاپ کو اوور ہیٹ سے ڈیمج کر سکتا ہے؟ تو میں آپ کو اس ویڈیو میں سارا اس بارے میں بتاؤں گا تو ویڈیو آپ نے لاس تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو میں بتا سکوں کہ کون سے ریپیک آپ ایسے لیپٹاپ میں انسٹرال کر سکتے ہیں اسلام علیکم تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ جو بات میں نے پہلے آپ کو کہی ہے کہ اوور ہیٹ آپ کا لیپٹاپ ہو سکتا ہے اگر اس میں کورز کم ہیں اور اس کی تھریٹس بھی کم ہیں تو اس لیے آپ نے کوشش پہلے تو آپ نے پتا کیسے لگانا ہے کہ آپ کی کورز اور تھریٹس وغیرہ کم ہیں تو اس کے لیے پہلے انڈیکیشن تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو پروسیسر کا موڈل نمبر ہے اس کو آپ نے نکال لینا ہے تو اس کے دو ہی طریقے ہیں وہ تو ویسے ہر بندے کو بتا ہوتے کہ کیسے نکالنا ہے مائی کمپیوٹر کی پروپٹیز میں آپ چلے جائیں گے تو وہاں سے آپ کو بتا چل جائے گا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سٹارٹ میں جا کر دی ایکس ڈی آئی اے جی آپ نے لکھنا ہے تو آپ کے سامنے ساری سپیسفیشن آپ کے لیپٹاپ کیا جائے گی تو وہاں سے آپ نے اس کا جو موڈل نمبر نوٹ کر کے گوگل پہ لکھنا ہے تو پہلی ویب سیٹ جو انٹل کیا ہے گی یا ایم ڈی کیا ہے گی تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو لیپٹاپ اس میں کوٹس کتنی ہیں اور تھریڈز کتنی ہیں تو جو فٹگل کی طرح سے ریکمینڈڈ ہیں وہ کم سے کم آپ کے پاس چار تھریڈز ہونی چاہیے چار تھریڈز اگر ہوں گی تو آپ کا لیپٹاپ ٹائم تقریباً مطلب کو بڑی گیم ہے تو اس میں زیادہ آپ کا لیپٹاپ چار گھنٹے یا پچ گھنٹے ہی لے سکتا ہے چار تھریڈز کے ساتھ تو اگر اس سے زیادہ کی آپ امید کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ تھریڈز ہونی چاہیے ہیں تو پھر وہ ہوتے ہیں گیمنگ لیپٹاپ ان میں تقریباً یہ ہوتا ہے کہ جن کے مارڈل نمبر کے اینڈ پہ آتا ہے ایچ آ گیا جی آ گیا تو ان کے اینڈ پہ جو ہوتا ہے تو یہ جو ہوتے ہیں ہائی پرفارمس لیپٹاپس ہوتے ہیں جن میں گرافک کارڈ بھی ہوتا ہے اور ان میں تھریڈز اور کورز بکرہ زیادہ ہوتی ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آور ہیٹین کیسے ہو سکتی ہے تو جتنے بھی لیپٹاپ ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے انہوں نے ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ ان کو انہوں نے بنایا ہوتا ہے آفیس ورک کے لیے مطلب اس میں آپ چھوٹے چھوٹے جو ٹاسک گیرہ ہوتے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں جو آفیس ورک کے لیے لیپٹاپس ہوتے ہیں ان میں کوئی سپیسفک جی پیو نہیں ہوتا صرف ایک لو اینڈ کوئی سپرسیسر ہوتا ہے اگر آپ پیسی میں آئی فائی فور جنیشن لے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ لیپٹاپ میں لے رہے ہیں تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا جو پیسی میں ہوگا اس میں کم سے کم بھی چار کورز ہوں گی اور آٹھ تھرڈز ہوں گی آئی فور جو ہوگا مطلب آئی فائی میں یا آئی سیمن میں ہوا اگر اس حساب سے اور اگر آپ لیپٹاپ میں لے رہے ہیں تو لیپٹاپ میں وہ زیادہ تر کوشش یہ کرتے ہیں جب ایک چیز بیٹری پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے جیسے لیپٹاپ کر رہا ہوتا تو اس میں آپٹیمائزیشن بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ یہ لیپٹاپ جو ہے بیٹری کے اوپر زیادہ سے زیادہ ٹائم نکالے تو اس لیے اس میں وہ کورز بھی کم رکھتے ہیں اور تھریٹس بھی کم رکھتے ہیں تو ایسے لیپٹاپ پر اگر آپ نے گیمز وغیرہ اگر آپ نے رن کرنی ہے مطلب آپ انسٹالیشن کرنا چاہتے ہیں تو بلکل چھوٹی چھوٹی گیمز آپ اس میں رن کر سکتے ہیں جو تقریباً چار پانچ جی بی کی جو گیم ہے وہ مطلب جب انسٹال ہونے کے بعد کوئی پندرہ جی بی یہاں تک ہو جائے تو وہ گیمز آپ کر سکتے ہیں اس میں انسٹال اس کے علاوہ جو بڑی گیمز ہیں ان کو نہیں آپ چھیڑ سکتے کیونکہ بڑی گیمز جو ہوتی ہیں وہ میرے ساتھ ایک بار حادثہ ہوا تھا کہ تقریباً کوئی ساٹھ جی بی کی یا ستر جی بی کی گیم بن رہی تھی انسٹال کے بعد تو میں نے لگا کے رکھ دی میرے پاس بھی لیپ ٹوپ ہے آئی فائی فور جنریشنی جس کی میں نے مثال دی ہے اس میں میں نے لگا کے رکھ دی اب وہ گیم تقریباً دس گھنٹے میں انسٹال ہوئی اور انسٹال ہونے کے بعد میں نے جب لیپ ٹوپ کو ہاتھ لگایا تو لیپ ٹوپ کو ہاتھ نہیں لگ رہا تھا اتنا زیادہ وہ گرم ہو گیا تھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ آفیس ورک والے لیپ ٹوپز ہوتے ہیں ان میں اتنی خاص کوئی آور ہیٹ کو پریونٹ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی اس پہ کوئی ایسا ٹاسک نہیں ہوتا جس میں زیادہ تر جو پاور یوزی جو پروسیسر کی وہ سو پرسنٹ پہ ہو تو فٹگر ری پیک میں آپ نے زیادہ تر دیکھا گیم انسٹال ہو رہی ہوتے تو اس میں جو پروسیسر ہے وہ بڑی دیر اس کی جو یوزی جو ہوتی ہے وہ سو پرسنٹ پہ رہتی ہے تو اس میں اتنی خاص ہیٹسنگ تو ہوتی نہیں جو اتنی زیادہ ہیٹ کو کنٹرول کر سکے تو اس لیے اس میں ڈینجرس ہے لانگ ٹرم میں آپ کا لیپ ٹوپ اوور ہیٹ سے خراب ہو سکتا ہے تو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ